حافظ صاحب اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی انتخابات کے لیے تیار ہے اول دو اس نے پہلے بھی شیڈیول کی اناؤنسمنٹ کی تھی لیکن اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے اور جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں اور واقعی ایک بات ایک سوال تو ہے نا کہ ہم نے اپنی سیاسی جماعتیں تو سب کی اپنی اپنی ہے لیکن ہم نے اداروں کو بھی تقسیم کر دی ہے اب سمجھ نہیں آتی بہر کسی کا اپنا قانون اپنا آئین تو حافظ صاحب اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے حکومت کیا کرے گی آپ کے خیال میں چودہ مئی کو انتخابات کی طرف جائے گی اتحادی حکومت خاص طور پر ہم نون لیگ کی اگر بات کریں یا اس کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے گی انتخابات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علا رسول کریم دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ابھی تو ابتدا ہے ابھی تو نوے فیصد لڑائی باقی ہے اور اس میں کیا کوئی ہونا ہے کس طرح ہونا ہے وہ ہم دیکھیں گے لیکن ایک زوال کی نشانی ہے دیکھیں گے کہ کوئی بھی بچ نہیں گیا کہ جس کے اوپر انگلی نہ اٹھی ہو اس سے بڑا زوال کیا ہو سکتا ہے کہ پارلیمان اس پر بھی جو ہے ایک سمقات میں اعتماد ایک دوسرے کا اب جڑیشری اس پر بھی اداروں کو بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو پھر یہ کدھر جائے گا معاملہ میرا خیال الیکشن تو نہیں ہوں گے لیکن باہر حال ابھی آگے میرا عدالتوں میں معاملہ پھر جائے گا اور پھر دیکھیں عدالتیں کیا کرتی ہیں حکومت کسی صورت پی ڈی ایم الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی اور عمران خان صاحب الیکشن چھوڑنا نہیں چاہتے زیادہ کوئی اللہ ہی ہے کوئی آسمان سے کوئی حل بیج دے ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آرہا